اے آر او حسار آرمی ورثی ریلی تیس جولائی دو جار تیس جولائی سے لے کر کے آٹھ اگست دو جار بیس اس کا ٹینٹیٹ پروگرام آ چکا ہے اس کے لیے کیا ہیٹ چاہیے کیا کوالیفیکشن ہے کیونکہ ان ٹریڈوں کا بڑھتی ہو نہیں ہے اس میں اس کا پورا اگر وڈم میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پورا آپ لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر سبسکرائب کریں اور اس کا جو نوٹیفیکشن بیل ہے اس کو ضرور دبا دیں کیونکہ جسے آگے آنے والی ہر جوپ نوکری کے جوپ کے بارے میں آپ کو پتہ جل جائے گا کہ کونسی جوپ آپ کے لیے اپیوکت ہے جس کے لیے آپ اپلائی کر سکے اور تیاری کر سکے آپ کا سمجھ نشنا کرتے ہوئے اس بھرتی کا پورا وڈم میں ڈسفرکار ہے یہ بھرتی یہ آر او حسار کے دوارہ ہے آرمی ریکروٹمنٹ ریلی بھرتی حسار سرسا جیند فتی آباد اینڈ کیٹھل ڈسٹک ان کے کنڈیڈیٹ ہیں یعنی جو ڈسٹک بتائے ہوئے میں نے دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو ایک بار جو ڈسٹک اس میں انبول ہونے یعنی ان کے ڈسٹکوں کے بچے اس میں بھاگ لے سکتے ہیں وہ ہے حسار سرسا جیند ہتی آباد کیٹھل یہ جلے ہیں ان جلوں کے بچے اس بھرتی میں بھاگ لے سکتے ہیں اس کا جو ایج لیمٹ رکھی گئی ہے سولجر جیڈی کے لیے ساڑھ سترے سے ایک کیسہ اور ٹیکنیکل اور ٹریٹسمنٹ کا ہے ساڑھ سترے سے تیسہ اس کے ساتھ ساتھ سالجر فرما کا انیس سے پچیس ابھی اس میں کن کن پوشٹوں میں بھرتی ہونی ہے تو یہ ہے جنرل سولجر جنرل ڈوٹی یعنی سولجر جن سولجر جیڈی سولجر ٹریٹسمنٹ سولجر کلرک اور ایسکیٹی سولجر ٹیکنیکل سولجر ٹیکنیکل اویسن این امیسن ریلیجیس ٹیچر سولجر ٹیکنیکل ڈریسر نرسنگ اسیسٹینٹ سیفائی فرما جیشو کیٹرین اور حوالدار ایس سی سی انجینئر یہ ہیں جن جن کٹیگریوں پر مطلب جنرل پوشٹوں پر بڑھتی ہونی ہے آپ کی اس کے ساتھ ساتھ میں سیلیکشن پروسیجر کیا ہے آپ کو کن کن ٹیچٹوں گوجرنا ہے سب سے پورا آپ کو ریشٹیشن کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد میں ڈانلوڈ ایرمیٹ کار پھر آپ کا فیجیکل فٹنیس ڈوکمنٹیشن آپ کا میڈیکل ٹیچٹ جو اس کے بعد میڈیکل میں انفیٹ ہوئے کنڈیڈیٹ کا دوار اری میڈیکل آرمی ریٹین ٹیچٹ پریپریشن اور میریٹ لیسٹ یعنی میریٹ لیسٹ کا نکلنا پریٹرگریس اور ریجلٹ این فینل ڈیسپیچ آپ کا جو پروگرام ہے اس میں ٹیٹیٹیپ پروگرام ہے آپ کا اونلائن ایپلیکیشن بننے کا جون اور جولائی میں آپ کا ایپلیکیشن سروع ہو جائیں گے جون لاشت یا جولائی فیشٹ ویک میں ڈیٹ ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس کا مگر بڑھتی کا ڈیٹ کے لیے آ رہا ہے کہ کب بڑھتی ہونا ہے تو اس کی حساب سے آپ اپنا تیاری کریں ریلیگ ڈیٹ ہے تیس جولائی دویار بیس سے لے کر کے آٹھ اکست دویار بیس یہ جہاں بڑھتی ہونی وہ استانے جند اور سرسہ میں دونوں میں کہیں ایک جگہ ہوگی اس کے ڈشٹک ہیں جو سامنے ہونے پر ڈشٹک ہیں سرسہ حسار پتی آباد جند یہ چیار پانچ جلے ہیں جو اس کے کنیڈیٹ اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایک ہدایت دی گئی ہے سینہ میں بڑھتی ہونے کے لیے دلالوں اوہ دھوکے واجوں سابدان اس کے ساتھ ساتھ میں سکایت تقشیب بنائے ہوا ہے جن کنیڈیٹ کو کسی پرکار کی سکایت ہے یعنی آپ کا میجرمنٹ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں کیا کسی نے یا اور بھی کچھ پرولم ہے تو آپ اپنے سکایت کو سکایت تقشیب اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی یہ پیپر ہے پیپر بھی ملے اس میں بتائے گا کتنا کے نا پیپر کس کے نا کششن ہوں گے تو آپ اس کے جو افیسیل ویب سائٹ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں پورے ویڈیٹ میں دیا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جیڈیو ٹیکنیکل بتا دیا میں یہ جیڈیویٹ کتنا کیا کیا رکھی گئی ہے مگر جو ولدار ایجوکیشن کی ایج ہے 20 سے 25 سال اور سروے آٹومیٹڈ کارٹوگرافی کارٹوگرافر کا ہے 20 سے 25 جونیا کمیسن افسر جلیجیس ٹیچر 27 سے 24 سال اور جونیا کمیسن افسر کریٹرنگ کا 21 سے 27 سال یہ ہے ایج کا جو باقی ادھا ٹریڈ ہے ان کا ایج اس کے ساتھ ساتھ میں جو فوجی ہیں ریلیشن سٹیویٹ جن کے پاس ہے ان کا ریلیشن کے اندر اور ڈوکومیٹیشن کے اندر ایج میں 366 دن سے کچھ کم بیریشن ہے تو وہ بیریشن والے بچے بھڑتی میں بھاگ لے سکتے ہیں یہ دی 366 دن سے جاتا بیریشن ہے تو بچے اپنا فوجی ریلیشن کا فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اس لئے پہلے ہی اس کو چیک کر لیں اس کے آدھا پہ جو بھی ہے اپنا کارو بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا ہائٹ ہائٹ فور سولجر جیڈی سولجر فرما سولجر ٹیٹسمن کے لیے اور جیشو کیٹرنگ کے لیے یہ 71 سنٹی میٹر ہائٹ فور ٹیکنیکل این سولجر نرسنگ اسٹین کے لیے 117 سنٹی میٹر کلرک اور ایس کے ٹی کے لیے 162 ہائٹ فور جونیر کمیشن افسار ریلیش سٹیچر کے لیے 117 سنٹی میٹر ہائٹ فور ٹی اے ورطی فور ہریانہ کے لیے 117 سنٹی میٹر اور ان کا بیت رکھا ہے 50 سنٹی میٹر چیشٹ آیا ہے اس کا 77 x 82 یعنی 77 سنٹی میٹر نورمال 82 سنٹی میٹر فلاپ کیا ہوا اب اس میں جو son of سرویسمن son of ex-servisمن son of وار ویڈو son of ویڈو اس کا جو ہائٹ میں چھوٹ دی گئی یا 2 سنٹی میٹر ویڈ میں دو کیجی اور چیشٹ میں ایک کیجی ایڈاپٹیڈ سن سن ان لاؤ یعنی آپ گود لیا وہ پتر یا son of یا آپ کے داماد وقت یہ دی آپ کے پاس ہے وہ رہ رہے ہیں اس کا ریلیسن ہے تو ان کا بھی سیم اسپورسمن کے لئے بھی ہائٹ میں 2 سنٹی میٹر بیٹ پھانچ کے جی اور چیشٹ میں 3 کے جی اس کے بعد میں اس کا مارک بھی دیا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی پرسنٹے آتا ہے کہ پرسنٹے جی پالوں کی اتنا پرسنٹ ہے تو جی میں جو بچے جانے والے ہیں ان کو 33% ایس سبجیکٹ 45% اگریگیٹ اور ایجوکیشن اچھا دوسرا ہے ہائر سیکنڈری ہائر کوالیفکیشن 10 پیسٹو سلجا جی انٹرمیڈیت اور 10 پیسٹو پاس اور مور کوالیفکیشن کنیڈیٹ نیڈ نوٹ ہے 45% مارک سلجا ہائی سکول میٹرک ایس سلج ان 10 کلاس باقی کا بھی ہر سہر ٹریڈ کا آپ کو کوالیفکیشن اور مارک دیا ہوا ہے کتنا کتنا نمبر چاہیئے آپ کو اس کے جو ویب سائٹ ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں پورا جو ڈشٹک بتائے ہوئے ان ڈشٹک تیاری کر سکتے ہیں جیسے اس کا ڈیٹ آئے گا فرم بننے کا اپلیکیسن بننے گا تو آپ کو اگلے ویڈیو کے مات بتا دیں گے آپ کے لئے اچھا موقع ہے کہ اب اب اس بھرتی کی تیاری کریں اپنا دور فیجیکل فیٹنس اور اس کے لئے پڑھائی ابھی سے تیاری کریں تب ہی آپ سکسج ہوتائیں کیونکہ آج کل بھرتی میں بہت ہر بچہ جاتا ہے کہ میں آگے نکلوں تو زیادہ گیردنگ ہوتا ہے کنڈیو ڈیٹروں کا رننگ میں زیادہ بچہ آتے اس لئے آپ ابھی سے رننگ کی تیاری کریں اور آگے نکلیں مجھ امیت ہے کہ آپ اس میں جرور سکسج ہوں گے کیونکہ یہ برتی بہت سمی آئی ہے تو اس کے لئے آپ ابھی سے تیاری کریں Thank you Bye Bye